ہیلو فرینڈز میں اس روز میرے کچن میں آپ کا سواگت ہے تو فرینڈز اب سے آپ کو بلکل بے پالر نہیں جانا پڑے گا اپنے گھر میں ہی اس طریقے سے آپ فیسیل کر سکتے ہیں اپنے سکن کو بلکل وائٹ بنا سکتے ہیں سکن کے اوپر کوئی بھی داگ دبوں کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ فرینڈز سکن کے قانون ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کا اپلائی بھی کرتے ہیں بہت ہماری ناجو کی اسکن ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی چیز سوٹ نہیں کر پاتی ہے بہت آپ کو آج ایسی چیز لے کے آئیں گے جس سے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ملے گا اور گھر کی ہی کچن کی چیزیں ہوگی جو آپ کے گھر میں رسوئی میں پائی جاتی ہے تو فرینڈز یہاں پہ میں نے ناریل کا تیل لیا ہے ناریل کا تیل اکثر سبی کے گھروں میں پائی جاتا ہے کیونکہ ناریل کا تیل کی ہم سر میں مساج بھی کرتے ہیں بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں ناریل تیل ہمیں اسکن کے اوپر بھی لگانا چاہیے کیونکہ فرینڈز اسکن کے اوپر لگانے سے اس سے بہت زیادہ تو گلو آتا ہے سب سے پہلے تو اور کسی بھی طریقے کی آپ کی داگ دبے ہیں اسکن کے اوپر وہ پوری طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں تو جب بھی آپ رات میں سونے جائیں تو اس کو دس منٹ پہلے آپ کو چہرے پر مساج کرنا ہے آپ کی کیسی بھی سینسٹیک اسکن ہو کیسی بھی جیسے بہت زیادہ ناجک اسکن ہو کہ کوئی کوئی کو بہت زیادہ پروگلم ہوتی ہے ریڈ ہو جاتی اسکن سوٹ نہیں کر پاتا ہے کوئی بھی چیز بٹ ناریل تیل ایسا ہے کہ آپ کی ہر اسکن کو یہ سوٹ کرتا ہے تو ہمیں رات میں سوتے وقت بھی اسکن مالس کر کے سونا چاہیے صبح اٹھتے ٹائم میں ہمیں چہرے پر مساج کرنی چاہیے ناریل تیل کی تو یہاں پہ میں نے لیا ہے روج وٹر روج وٹر سے ہمارے اسکن ملکل تاجہ بلکل کلین رہتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد میں اس کو کلین کرنا چاہیے چہرے پر لے کے اور تھوڑا سا لے کے چہرے پر ہمیں لگانا چاہیے رات میں سوتے ٹائم بھی ہمیں چہرے کو کلین کر کے سونا چاہیے تاکہ کوئی بھی جیسے کٹانو ہوتے ہیں وہ ہمارے چہرے پر نہیں لگے تو رات میں سونے سے پہلے بھی آپ کو اس طریقے سے گلاب جل کی چہرے پہ تھوڑا سا مالس کر لیں تو اس ٹائپ سے میں ہاتھ پہ آپ کو لگا کے دکھا رہی ہوں چہرے پہ ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے سونا ہے تاکہ آپ کی پوری رات آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی اور آپ کی جو اسکن ہے وہ بھی بہت زیادہ گلو کرے گی اور بہت زیادہ اچھی رہے گی کیونکہ ہمارے جو اسکن کے لیے جو گلاب جل ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور آپ کی سکن کی چمک بھی بڑھے گی آپ کی سکن پہ بہت زیادہ گلو آئے گا تو فرنڈز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں ڈیفرنٹ دیکھ رہا ہوگا ایک بار صرف اس کو لگانے میں ہی تو اب ہمیں کیا لینا ہے اب ہمیں دوسری چیز لینا ہے وہ ہے ایلویرا جیل ایلویرا جیل رات میں سوتے ٹائم ہی آپ کو لگانا ہے آپ کو گلاب جل لگا لی سکن بلکل کلین ہو گئی ہے اب اس کے بعد میں آپ کو لگانا ہے ایلویرا جیل ایلویرا جیل کی آپ دس منٹ کے لیے اپنی سکن کے اوپر مساج کریں گے کیونکہ یہ فائدہ بھی جتنا کرتا ہے نا فرنڈز نقصان بھی اتنا ہی کرتا ہے کیونکہ یہ رات میں لگائیں گے تو فائدہ ملے گا آپ کی سکن کو اگر آپ دن میں لگائیں گے دھوپ میں چلے جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے بھی تو آپ کی سکن کو نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ اپنی سکن ہوتی ہے تو اتنی ناجوک ہوتی ہے اتنی سوپٹ ہوتی ہے تاکہ ہم جیسے باہر جاتے ہیں دھوپ میں سنسکن لگا کے آپ کو جانا چاہیے جب بھی آپ ایسی کوئی چیز لگا کے جائیں نورملی بھی زیادہ دھوپ میں جاتے ہیں تو سنسکن لگا کے ہی جائے کیونکہ ہمارے جو سکن ہوتی ہے بہت زیادہ سوپٹ ہوتی ہے کچھی ہوتی ہے ہاتھ پیروں کی چہرے کی تو جیسے زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ ہماری سکن کے افر ہی پڑتی ہے تو اس سے ہماری سکن کالا پنا جاتا ہے اور یہ تو اسکن کو آپ لگا کے جائیں گے تو آپ کی سکن بہت زیادہ کالی ہو جائے گی تو آپ کو نقصان زیادہ ہوگا فائدے کی بدلی بٹ اس کو رات میں جیسے آپ سونے سے پہلے لگائیں گے تو اور بھی زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا تو اس کو تو رات میں ہی لگانا ہے اور اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے اپنی چہرے پہ مساج کرنی ہے جیسے پالر میں مساج ہوتی ہے نا چہرے پہ اسی ٹائپ سے آپ کی اسٹیپ سے آپ کو مساج کرنی ہے تو دونوں میں آپ کو کتنا دیکھ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں ایک بار کی لگانی سے آپ کی جو سکین ہے کبھی آپ کو پالر یہ نہیں بولیں گے کہ آپ کبھی پالر جائیں پالر کی آفشکتہ ہی نہیں پڑے گی کوئی آپ کو مہنگی کریمی لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کو دس سے بیس منٹ کے لیے لگا کی رکھنا ہے اس طریقے سے اور لگانے کے بعد میں ہم اس کو دھونا ہے دھوکے اور یہاں پہ میں نے اچھے سے کلین کر لیا ہے دھو لیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں دھونے کے بعد میں اس کو اچھے سے تھوڑا سکا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سکا لیا ہے دیکھ سکتے ہیں डیفرینٹ آپ کو ایک بار میں کتنا اچھا ریجلٹ مل رہا ہے تو فرینڈس اب لیتے ہیں ہم جو سب سے مین ہوتا ہے ناریل کا تیل تو ان چیزوں کو تاب رات میں سونے سے پہلے لگائیں گے تو دھوکے اور بات میں لگانا ہے آپ کو ناریل کا تیل تاکہ آپ کی جو سکین میں اچھے سے موسٹرائیجر بھی دے گا آپ کی روکھی سکین ہے تو وہ بھی دور ہوگی اور آپ کی سکین میں جو بھی داگ نیسوں گے داگ دھبے ہوتے ہیں وہ پوری طریقے سے چلے جائیں گے چھائیں جس کو ہوتی ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے داگ ہو جاتے ہیں چہرے کے اوپر تو اس سے پوری طریقے سے ختم ہو جائیں گے تو فرینڈز ہمیں اسی طریقے سے چہرے پہ بہت اچھے سے موسٹرائیجر کرنی ہے اگر آپ کی عمر زیادہ ہے عمر کیسے آپ سے سکین میں بہت زیادہ ڈھیلا پنا جاتا ہے جھوڑی اپنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو فرینڈز یہ ان کے لیے بھی ہے تو یہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ سکین پہ دھیرے دھیرے آپ کو چہرے پہ مساج کرنی ہے تاکہ جو تیل ہے نا اندر تک چلا جائے تو آپ کی سکین بلکل ٹائٹ ہو جائے گی بلکل بھی لوج نہیں لگے گی ڈھیلی ڈھیلی نہیں لگے گی آپ کی سکین اور اتنی زیادہ گلوئنگ ہو جائے گی اتنی زیادہ چمکدار ہو جائے گی تو آپ کو خود کو بھی دیکھ رہا ہوگا ڈیفرینٹ آپ کو دونوں ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوگا تو فرنس یہاں پہ یہ ہاتھ والا یہ بھی دیکھ لیجئے اور یہ والا بھی دیکھ لیجئے ایک باہر کا ہی لگانے سے اتنا زیادہ آپ کو ڈیفرینٹ دیکھ رہا ہے ہاتھ میں تو فرنس یہ آپ کے سب کے کچن میں پائی جاتے ہیں ایسی چیزیں تو آپ کو یہ چیزوں کا فائدہ جرور اٹھانا چاہیے چہرے پہ بھی آپ لگائیں گے تو چہرے پہ بھی یہی حال ہوگا آپ کو اتنا زیادہ گلوہن چہرہ ملے گا اتنا زیادہ چمک ملے گی سردیوں میں ہماری سکن بہت زیادہ روکی روکی ہو جاتی ہے تو بلکل بھی روکی سوکی نہیں لگے گی سکن بہت زیادہ وائدنس بہت زیادہ گلوہنگ لگے گی کہ آپ ابھی ابھی پالر جا کے آئے ابھی ابھی فیسیل کروا کے آئے جو بہت اچھا والا اتنی زیادہ آپ کو گلوہ ملنے والا ہے تو فرنس ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں کمنٹس کر کے جرور